الحمد للہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وآصحابہ ومنسار علی حدا زندگی میں انسان کے دو دشمن ہیں ایک شیطان ہے اور ایک انسان کا نفس ہے یہ دو دشمن ہیں جن سے پوری زندگی ایک انسان کو لڑتے رہنا ہے یعنی اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے ایک باہر کا دشمن ہے جس سے بچنے کے لئے آدمی کو بہت سارے طریقے سکھائے گئے نبی کی بہت ساری دعائیں بتائی گئے بہت سارے اسکار بتائے گئے کہ یہ یہ بندہ کرتا ہے تو شیطان سے محفوظ رہتا ہے دوسرا دشمن ہے جو انسان کے اندر رہتا ہے ہمیشہ وہ اس کا نفس ہے اور نفس یہ بہت پاورفل ہوتا ہے بہت پاورفل ہوتا ہے اگر شیطان کبھی نہ بھی آئے تو ایک انسان کو ہلاک کرنے کے لئے گمراہ کرنے کے لئے برباد کرنے کے لئے اس کا نفس کافی ہے انسان کا جو نفس ہے نا وہ ہمیشہ برائیوں پر اُبھارتا ہے نفس کو لذت چاہیے نفس کو آرام چاہیے یہ ہر انسان کی اللہ نے فطرت نے وہ ڈالا ہے نفس جو ہمارے اندر کا نفس ہے اس کو لذت چاہیے لذتیں چاہیے اس کو اس کو آرام چاہیے تکلیف نہیں تو اس نفس کو جو ہمارے اندر ہے اس نفس کو ہمیشہ ہم کو ٹرینڈ کرنا ہے وہ جانور ہے جانور وہ انسان کو ہمیشہ گناہوں کی طرف گھسیٹ کے لے کے جاتا ہے ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں لیکن نیکیوں کے باوجود ہمارا نفس کہیں نہ کہیں ہم کو گناہوں میں لے کے جاتا ہے تو ہمیں جیسے شیطان سے بچاؤ کے لئے بہت سارے ہم اسکار پڑھتے ہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ شیطان سے حفاظت کے لئے ہم بہت سارے اسباب اختیار کرتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں پوچھتے بھی ہیں کہ بھئی دعا بتا دیجئے شیطان کے حملوں سے بچنے کے لئے شیطان کے فتنوں سے بچنے کے لئے شیطان بہت سارے وسوسے ڈالتا اس سے بچنے کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ شیطان سے حفاظت کی دعائیں اور اسکار کی پابندی کرتے ہیں اچھی بات ہے کرنا بھی چیئے لیکن اپنے نفس حفاظت کے لئے اپنے نفس جو اندر ہے نفس اتنا پاورفل ہے کہ انسان علم ہونے کے باوجود انسان کو وہ نفس گھسیٹ کے لے کے جاتا ہے یہود کے پاس بہت علم تھا یہود گمراہ کیوں ہوئے وہ نفس تھا ان کا نفس ان کو لے کے گیا تھا اتنا علم کے باوجود اتنا پاورفل نفس ہوتا ہے کہ اگر آدمی اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کیا اس کو شریعت کے مطابق اس کو لگام نہیں دیا اس جانور کو لگام نہیں دیا تو اتنا پاورفل جانور ہے وہ کہ آپ کے پاس کتنا بھی علم آدمی کے پاس ہو وہ اس کو لے کر کے جائے گا گناہوں میں اور جاتے ہیں لوگ علم کے باوجود گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے کون نفس شیطان نہ بھی آئے تو انسان گمراہ رمضان میں شیطان اکثر بڑے بڑے شیطان قید ہوتے ہیں پھر بھی آدمی گناہ کیوں کرتا ہے نفس ہے وہ تو اس لیے جیسے ہم دعاؤں کا احتمام کرتے ہیں شیطان سے بچنے کے لیے اپنے نفس کی تربیت کے لیے بھی ہر دن ہمیں دعا کرنا چاہیے قرآن میں اللہ نے کیوں بار بار کہا قد افلح من زکاہا و قد خواب من دساہا کامیاب ہو ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا پاک کیا گندگی سے اس کو پاک کیا اور ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو چھوڑ دیا اگر ہم اس کو چھوڑ دیے اس کو لگام دینا پڑے گا ہر دن اس کو لگام دینا پڑے گا وہ جانور ہے تو دعائیں کرنے پڑے گی نفس کے لیے بھی جہاں روز آنا ہم کو اس کو تربیت کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں کہ نفس کو کیسے آپ کنٹرول کیا جائے اپنے نفس کو کیسے کنٹرول کیا جائے علماء نے پوری کتابیں لے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں بہت ساری نیکیاں ہیں جن سے نفس کنٹرول میں آتا ہے شریعت کے تابع ہوتا ہے اسی میں ایک چیز ہے کہ دعا بھی کرنا چاہیے اپنے نفس کے لیے اپنے نفس کے لیے ہر دن دعا ماغنا چاہیے اور نبی نے ایک دعا سکھائی اس سے پہلے بھی کئی باریں دعائی اللہم آتی نفسی تقواہا کتنی جامع دعا اللہم آتی نفسی تقواہا اے اللہم میرے نفس کو تقواہ آتا کر دے میرے نفس کے اندر تقواہ پیدا کر دے یعنی میرا نفس دھرنے والا ہو جائے اللہ کی نافرمانیوں سے تو اللہم آتی نفسی تقواہا ایک ٹکڑا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْزَكَّاهَا دوسرا ٹکڑا وَزَكِّهَا اور اے اللہم میرے نفس کو پاک کر دے اور تو ہی بہترین پاک کرنے والا ہے اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَا تو میرے نفس کا ولی ہے اور میرے نفس کا مولا ہے تو ہی کارساز ہے تین ٹکڑا ہے ہر دن ماغنا چاہیے اللہم آتی نفسی تقواہ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں کتنا ہمارا نفس جو ہے کہاں کہاں ہماری نگاہوں کو لے جاتا ہے لیکن نفس نا وہی پورے باڈی کے جتنے آزاں وہ نفس کے گنٹرول میں ہوتے ہیں نفس جدھر جانا لے کے جانا چاہے وہ اشٹیرنگ ہے پوری اشٹیرنگ کی طرح ہے وہ جدھر گھومانا پوری زندگی گھوم جاتی ہے اس کو کنٹرول میں لانے کے لئے روزانہ ماغنا پڑے گا ہم دعاوں میں ماغے ہیں سجدے میں ماغے ہیں سجدے میں ماغے ہیں لوگ کچھ نے دعا پہ کیا اہم اہم دعائیں ماغے ہیں اللہم آتی نفسی تقواہا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا صحیح مسلم کی حدیث ہے چامعہ روایت ہے تین ٹکڑا ہے روزانہ اپنے نفس کی تربیت کے لئے یہ ماغتے رہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق اگر ہو گئی ہم تو کرتے ہی ہیں اپنی طاقت کے حساب سے اور اللہ تعالیٰ کی جب عطا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے خاص مہربانی بندے پہ ہو جاتی ہے اسی لئے سورہ یوسف میں جب یوسف علیہ السلام بچ گئے گناہ سے تو کیا کہا وہاں جو قرآن کی آیت ہے کہ نفس ہمیشہ گناہوں پہ لے کے جاتا ہے پھر آگے جو جملہ ہے میرا رب جس پہ رحم کر دے یعنی رب کی وہ رحمت ہوتی ہے اس نفس پہ تو گناہوں سے بچ جاتا ہو ورنہ ہر نفس تو گناہوں کی طرف جاتا لے کر لذتیں چاہتے ہیں تو یہ جو ہے ہر دن ہم آگے ہیں اپنے نفس جیسے ہم شیطان سے بچنے کیلئے دعا کرتے ہیں ہر دن شیطان کا حملہ نہ ہو نظرِ بس سے بچنے کی دعا کرتے ہیں ایسے ہر دن اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنے کی دعا کرنا چاہے ہیں اللہم آتی نفسی تقواہا وذکیہا انتا خیر من ذکاہا انتا ولیوہا امولاہا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے نفس کی حفاظت کرنے کی توفیق دے ایسے ہر دن جو ہے پاک کرنے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استفروقات ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا